گھروں کا ماحول اچھا بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کم سے کم صبح کو جب ہم فجر کی نماز ادا کر لیں تو قرآن کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لیں روٹین بنا لیں اور یہ پوسیول ہے میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہمارے اسلاف نے کیا ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں اور ہم بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ بہت سارے حباب کر رہے ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھئے ہو سکتا ہے آپ مسجد میں تلاوت کرتے ہو یقیناً آپ کو سواب ملے گا لیکن میں کہوں گا یہی تلاوت آپ اس جگہ پر کریں جہاں آپ کے بچے ہیں یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا گھر جائیے واپس قرآن اٹھائیے اپنا سبق کھولیے اور جو بھی دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ اللہ آپ کو توفیق دے آپ قرآن کی تلاوت کی دیئے یہی بچے آپ اگر ایک مہینہ بھر بھی عادت اور روٹین اس کے مطابق عمل کر لیں گے انشاءاللہ یہ بچے خود آپ کے ساتھ جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں ساتھ سال کے اوپر کی یہ خود آپ کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کریں گے اپنا سبق جنہیں آپ نے ناظرہ پڑھایا ہے جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں یہ بھی اپنا سبق بنا لیں گے کہ ابو ہمارے یہاں پہنچے میں یہاں پہنچا ہوں ابو میرے آگے میں پیچھے لیکن میں ان کو پیچھے کرنے والا ہوں اگر آپ اپنے بچوں کو ایک سے دو آیت کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بتا سکے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے اللہ حکم کہ اللہ کا پیغام جو ہم سب کو سمجھنے کے لئے اللہ نے بھیجا ہے اللہ کا میسیج ہے آج ہم بچوں کو سمجھا رہے ہیں خود پہلے سمجھتے ہیں اور پھر بچوں کے دنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے بھائیو نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت یہ وہ دو تربیت کے ایسے سورسز ہیں کہ اگر واقع ہماری زندگیوں میں ہیں ہمارے گھروں میں ہیں تو انشاءاللہ ہمارا گھر اسلامی گھر کہلائے گا ہمارا گھر ایک اسلامی مدرسہ ثابت ہوگا اور اسے ہونا چاہیے اس لئے کہ ہمارے اسلاف کے گھروں میں اس طرح کا ماحول ہوا کرتا تھا ہمارے اسلامی مدرسہ